السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو پنجاب ٹیکنیکل اینڈ سائنس اکیڈمی میں ہوں آپ کا انسٹرکٹر محمد بن جمیل سٹوڈنٹس ہم ڈی اے میتھ ٹو ٹو ٹری پیپر اے چیپٹر نمبر فائیو ٹیٹسٹکس ریشنلائز ایکسسائز کی اکورڈنگ اس کے شورٹ کسٹن جو ہے وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں پیپر اے چیپٹر نمبر فائیو if mode is equal to 15 اور mode کے لیے جو ارامت ہوتی ہے اس طرح سے mode ہمارے پاس جو ہے وہ 15 ہے جبکہ median جو ہے وہ ہمارے پاس وہ 12 ہے یہ median ہوتا ہے اور یہ ہمارے پاس 12 اور find کرنا ہے ہم نے mean کو ٹھیک ہے mean ہم نے find کرنا ہے اس کے لیے ایک formula use ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ mean کا تو نہیں ہوتا basically وہ formula ٹھیک ہے mode کا ہوتا ہے یہ mode ہمیشہ find out کیا جاتا ہے 3 into median ٹھیک ہے minus 2 into mean تو ہم اپنے data کو اس formula میں put کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس mode کتنا ہے 15 ہے ٹھیک ہے جبکہ 3 into median ہمارے پاس 12 ہے اور minus میں 2 اور یہ mean ویسے ہی رہنے دیں ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 15 is equal to 12 3 تک کتنا ہو جائے گا 36 اور minus میں آ جائے گا 2 اور mean ہو جائے گا صحیح ہے یہاں تک اب یہاں پر آپ نے 2 mean جو ہے اس کو اس side پہ لے ہیں negative سے positive کر لیں گے اور یہ 15 جو ہے یہ ادھر جا کے پھر سے negative 15 یہاں پہ آ جائے گا صحیح ہو گیا so 2 mean is equal to یہ 6 میں سے 5 minus کیا 1 ہو گیا اور 3 minus 2 کیا تو 1 آ گیا 21 آپ کے پاس آ گیا so mean is equal to 21 divide by 2 اب آپ کو properly answer چاہیے ہے تو 21 کو divide کر دیں ٹھیک ہے numerator کو اندر رکھیں denominator پہ divide کر دیں تو یہ آپ کو ہو جائے گا یہاں پہ 2 10 ڈا 20 ٹھیک ہے نا اور نیچے آپ کو کیا آ جائے گا 1 آ جائے گا جیسے آپ 0 لگائیں گے یہاں پہ point آ جائے گا so 2 5 that 10 تو یہ 10 آپ کو یہاں پہ cutting ہو جائے گی تو یہاں پر اگر دیکھا جائے پڑا پڑا cut گیا ہے نا تو آپ کے پاس جو mean کی value ہے وہ 10.5 اور یہ ہمارے question کا answer ہے کوئی question سمجھ آ گئے ہوں گے اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو subscribe نہیں کیا ہے تو چینل کو subscribe بھی کر لیں ساتھ ہی bell icon پہ click بھی کر دیں ویڈیو کو like کر دیں share کر دیں کوئی بھی question quri وغیرہ کے لئے comment کیجئے گا آپ کے ساتھ بھی ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی lecture کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ